یہ بھی ایک پرانی قویسہ جو رہ گیا تھا کچھ لوگیں کہتے ہیں کہ ہم ایک نئی مسجد بنانا چاہتے ہیں اور پرانی چھوٹی سی مسجد ہے اور دوسرے جگہ پلوٹ لے کے نئی مسجد بنا رہے ہیں اب اگر نئی بن جائے گی تو پرانی مسجد ناقابل استعمال ہو جائے گی یعنی اس میں جماعت نہیں ہوگی وہ ویران سے ہو جائے گی کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو چیز جو زمین کا بکعہ حصہ مسجد بنا دی گیا مسجد کے لئے وقف کر دیا گیا وہ قیامت تک کے لئے مسجد ہے اور اسے مسلمانوں کو آباد رکھنا فرض ہے اگر آپ نے ایسا کیا کہ نئی مسجد بنا لی پرانی کو ویران کر کے چھوڑ دیا تو سارے کے سارے محلے والے گناہدار ہوں گے اگر جگہ کی تنگی ہے اور آپ بڑی مسجد بنانا چاہتے ہیں تو ضرور بنائیے لیکن چھوٹی مسجد میں ایک امام موزن کا آپ تقرر کر کے رکھیں اور کچھ نمازی ضرور اس کے اندر آ کے نماز کرتے رہیں اس کو آباد رکھا جائے باقی بڑی مسجد کو آپ بلکل اس کو بھی بنائیے تاکہ کیپیسٹی اچھی ہو اور زیادہ سے زیادہ نمازی آ سکیں لیکن اگر آپ نے اس کو ویران کر دیا اور اس سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ میں یوکے گیا تو وہاں مجھے بتایا کہ ایک جگہ کو مسجد وقف کر دیا گیا پھر بڑی بنی تو اس کو کسی کو بیچ دیا گیا اس جگہ کو اور وہاں پر کوئی اور چیز بنی ہوئی ہے یعنی وہ کاروبار وغیرہ کرتے ہیں یعنی یہ تو انتہائی ظلم ہے جنہوں نے ایسا کیا سب کے سب گناہ کبیرہ کے مرتقب ہیں اور ان کے لئے بہت بڑا گناہ جاری ہے اتنا بڑا گناہ جاری ہے کہ اب یہ میدان مہاشر میں ہی اس کا جواب دیں گے کیونکہ یہ مسجدیں بھی بہت متبرک مقام ہوتے ہیں اور جہاں انسان نماز پڑھتے ہیں وہ بقعہ زمین دیگر زمین کے حصوں پر فخر کرتا ہے اب یقنی سے بات ہے کہ اس کے لئے جو قابل فخر چیز تھی آپ نے چھین کر اسے ایک ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جو اس میں جوتوں سے میں چڑھ رہے ہیں سمانوں ٹھاکے پھیک رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں تو کیا وہ بقعہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد نہیں کر رہا ہوگا تو یہ اصل میں ہوتا ہے لیکن بڑی ہی مادرت کے ساتھ کوئی برا نہ مانے کہ ہماری مسجدوں کی کمیٹیوں میں اکثر اس قسم کے افراد داخل ہیں جن کو دین کی علی بے بھی نہیں آتی میں ہر کمیٹی کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اکثر ایسے ہی ہیں اکثر جنہیں کچھ بھی نہیں پتا وہ آکے کمیٹی میں بیڑھ جاتے ہیں نہ ان کو چندے کا صحیح استعمال آتا ہے مسلسل گناہ کر رہے ہوتے ہیں بعض افراد غلط مقام پر چندے استعمال کر رہے ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی اور مطلب شعور حاصل ہوتا ہے اچھا پھر مسجد کی کمیٹی میں آنے کے بعد پتہ نہیں کیا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک حکومت سے ملنے کے بعد ایک بڑا تکبر سے آ جاتا ہے کہ پھر کسی صاحب علم سے پوچھنے کی زحمت گوارہ نہیں کرتے ہیں از خود فیصلے کر کر کہ اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں اس قسم کے جاہل لوگوں کے بارے میں کمیٹی میں داخلوں کے اپنے آخرت کو برباد کیا کیونکہ وہ غلط پیسے کا استعمال اور غلط رویے اور غلط طریقے سے تمام معاملات کرتے ہیں یہ ہر ایک کے بارے میں میں ارز کر رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں بہت اچھے چھے لوگ بھی ہیں ہونا یہ چاہیے کہ آپ کمیٹی ضرور بنائیں اور عام لوگوں کی بنائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چندے کا استعمال امام کا تقرر کسی امام کو نکالنا مسجد کی ڈیکوریشن وغیرہ کا کام کروانا ان سب سے پہلے کسی ایک مفتی صاحب سے آپ کونٹیٹ کر کے رکھیں ان سے مسئلہ معلوم کریں پھر کریں ورنہ بس بہرحال ہمارا کام تو سمجھانا ہے ورنہ پھر میدانِ معاشر میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے شدید غریفت ہوگی کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ تمنا کریں گے کاش ہم نے مسجد کی اس انداز سے خدمت نہ کی ہوتی تو وہ اسی قسم کے لوگ جو ہیں جنہوں نے اس مسجد کو بیچ دیا اور ایسے غلط کام کے اندر لگا دیا اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے اور سمجھنے کے توفیق اطاف